اسلام علیکم نظرین محمود ہلکر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں نظرین اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنی والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن مل سکیں کیونکہ میں ہر وقت میڈیسن کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو نظرین آج بات کرتے ہیں پرو گینوہ ٹیبلیٹ کے بارے میں یہ دو میلی گرام ٹیبلیٹ ہے اس کی یوزز سائیڈ ایفکٹ اور یہ کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو نظرین ویڈیو لاس تک دیکھئے تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ یہ دوائی یہ میڈیسن یہ گولی کس کیلئے استعمال ہوتی ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو تو نظرین آج بات کرتے ہیں پرو گینوہ ٹیبلیٹ ٹو میلی گرام ٹیبلیٹ کے بارے میں یا گولیوں کے بارے میں تو پرو گینوہ یہ اس کی برینڈ نیم ہے یعنی کمپنی کی طرف سے جو نام دیا گیا ہے وہ اس کو برینڈ نیم کہتے ہیں تو نظرین یہ میڈیسن بیئر کمپنی کی پروڈکٹ ہے یعنی بائر کمپنی اس کو بناتی ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے بہت اچھی میڈیسن بناتی ہے تو نظرین اس کی قیمت بھی اتنی مینگی نہیں ہے تقریباً ون نائنٹی تک یہ آرام سے ار جگہ میں مل جاتی ہیں تو اچھی دعائی ہے تو نظرین ابھی اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا فرمولہ اس کی کمپوزیشن یعنی اس میں جو فرمولہ استعمال ہوا ہے اسٹوڈیار ویلی ریٹ اسٹوڈیار ویلی ریٹ اس میں فرمولہ استعمال ہوا ہے یعنی یہ اس کا فرمولہ ہے یا اور ناموں پہ بھی آتی ہے مثال کے طور پر پروجین ٹیبلیٹ ہو گئے جو بریٹس فارما کی پروڈکٹ ہوتی ہیں بریٹس فارما سیریکل کمپنی اس کو بناتی ہیں اور بھی نام آتی ہیں لیکن فرمولہ اس میں سیم ہی رہتا ہے تو نظرین ابھی اس کی یوزز یعنی کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں اس دوائی میں اسٹوڈرول موجود ہوتا ہے جو ایسٹوڈروجن کی فارم میں آتا ہے یہ جسم میں قدرتی ہرمون ہیٹروجن کو بدلنے کا کام کرتا ہے جو اوری کے ذریعے نہیں بنتے تو ایسی حالت میں بھی کام کرتے ہیں پیریڈ سے ہونی والی بیماری مثلا بلیڈنگ کا زیادہ ہونا یا پیریڈ کی ٹائم میں تبدیلی ہونا وغیرہ کیلئے بہت انتہائی مفید دوائی ہیں اس کے علاوہ بریسٹ کی بیماری اور پروسٹیٹ کی بیماری میں بھی بہت مفید ہیں کیونکہ ہرمونز ریپریسمنٹ تیراپی کا کام کرتی ہیں ہرمون ریپریسمنٹ تیراپی جس کو ایچ آرٹی شارٹ کٹ ہم بولتے ہیں اس کے لئے بھی بہت انتہائی مفید دوائی ہیں ہڈیوں کی کمزوری میں بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں جن عورتوں کی پیریڈ کی وجہ سے زیادہ پیریڈ زیادہ ہونی کی وجہ سے ہڈی کمزور ہو تو یہ ہڈی کی کمزوری کے لئے بھی انتہائی مفید دوائی ہیں وزن کم ہونے کی صورت میں اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں اگر وزن کسی عورت کی وزن کم ہوتی جاتی ہے پیریڈ کی وجہ سے یا کوئی اور مسئلہ کی وجہ سے تو اس دوائی کو استعمال کرنے سے وزن بھی ٹیک ہو جائے گی اور مہاری کی بندش میں بھی اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں کسی عورت کی اگر مہاری منسز کا پرابلم ہو بند ہو جائے تو یہ دوائی اس کو اپنے ٹائم پر لانے کے لئے یہ دوائی انتہائی مفید ہے تو یہ دوائی اس کو بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ دوائی خواتین کی جنسی خصوصیت کی نشنوما کو متحرک کر دینی والی اور چاہتی کی نشنوما کو متحرک کرنی والی ایک زبردست ٹیبلیٹ ہے نظرین خواتین کی جنسی خصوصیت کی نشنوما کرتی ہیں اور چاہتی کی بھی نشنوما کرتی ہیں یعنی اس میں بڑھ اتری آتی ہیں تو پروگینوہ جو دو میلی گرام کی ٹیبلیٹ ہے یہ ہرمون ریپلیسمنٹ تیراپی یعنی ایچ ایٹی کیلئے استعمال ہوتی ہیں کیونکہ اس میں پرنسپل اسٹروجن ہرمون ہوتے ہیں جو زندگی کے تبدیلی کے دوران کو جاتے ہیں لہٰذا یہ دوائی اسٹروجن کی جگہ لے لیتے ہیں جو آپ کا جسم اسٹروجن نہیں بنا پاتے اور اس سے ہونی والی تکلیف دے علامات کی ربطان یا بہتری آتی ہیں اس طرح منوپاز جیسی بیماری سے نجات دلاتی ہیں منوپاز ناظرین ایک ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس میں عورتوں کی پیریڈ ایک سال تک نہیں ہوتے یعنی بند رہتے ہیں یعنی خیز نہیں آتی منوپاز کیلاتی ہیں منوپاز کم عمر میں بھی اسٹروجن اور پروجسٹرون ہونا بند ہو جائے تب ہی منوپاز کیلائے جاتا ہے اس طرح کئی خواتین میں پینتی سال کے اندر اندر یہ منوپاز ہو جاتا ہے منوپاز کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی ہے کم عمر اور زیادہ عمر میں بھی بیماری لاحق ہوتی ہے کیونکہ اس بیماری میں مریض ڈپریشن بلخابی کے شکار ہوتے ہیں تو ایسی حالت میں فوڈ سپلیمنٹ، ملٹی ویٹامین، دودھ، کلشم دینا بہت ضروری ہیں ورزش کرنا، منوپاز عورتوں میں ایک بیماری ہے جس میں پیریٹ بند ہو جاتے ہیں تو اس میں ورزش کرنا یا ملٹی ویٹامین، دودھ، کلشم وغیرہ دینا بہت ضروری ہوتی ہے تو نظرین منوپاز کے بارے میں ابھی آپ کو ہم نے بتا دیا کہ وہ کس کو بیماری کوئی کہتے ہیں منوپاز عورتوں کی پیریٹ ایک سال تک جب بند ہوتی ہیں یعنی خیز نہیں آتی ہے اس کو منوپاز کہتے ہیں تو پروگرینوہ کی گولی منوپاز کی علامات کیلئے استعمال ہوتی ہیں رات کے وقت پر سینہ آنا، نین آنا، اندام نہانی، مو یا آنکوں میں خوشک ہونا، موٹ کی خرابی، افسردگی یا علامت منوپازل کی علامات ہوتے ہیں منوپازل علامات جس میں اسٹروجن کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں یا منوپازل کی علامات اسٹروجن کی کمی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں پروگرینوہ کی گولیاں اسٹروجن کی سطح کو برقرار رکھنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اسے ہرمونل توازن کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہیں تو نظرین اب اس کی یوزز یعنی اورال یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے ہر ایک پکٹ میں اٹھاویز گولیاں ہوتی ہیں پرگنوہ کی پکٹ میں اٹھاویز گولیاں ہوتی ہیں پرگنوہ گولیاں میں دیئے گئے ہفتہ وار نشانات کے مطابق کانا چاہیے یہ جو نشانات دیئے گئے ہیں اس کے مطابق کانا چاہیے ہر دن ایک گولی کانے کے بعد لینا چاہیے اگر کسی دن گولی میس ہو جائے اگر کسی دن گولی میس ہو جائے تو آپ دوسری دن دو گولیاں کائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان جو دیئے گئے نشانات ہیں اس کے مطابق آپ نے ہفتہ وار جو نشانات ہوتے ہیں یہ تیر کے نشان جو دیئے گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے مطابق آپ کائی ہیں تو ابھی اس کی سائیڈ ایفٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں پریگونوہ کی گولیوں کی سائیڈ ایفٹ میں چاہتی میں درد ہو سکتی ہیں میدے میں تکلیف ہو سکتی ہیں اندام نہانی سے خون بہنا مستقل استعمال کرنے سے یہ مزیر اثرات خود بخود چلے جاتے ہیں یعنی مستقل طور پر اگر اس دوائی کو آپ استعمال کریں تو یہ مزیر اثرات خود بخود انشاءاللہ چلے جائیں گے تو نظرین یہ تھی اب تک کی ویڈیو اگری میڈیسن تک ہم کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی